ہلو جی ویلکم بیک ٹو این ویڈیو اور ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا تھا جو کہ اس کے بعد کوئی نہیں قائم کر سکا سلطان رائے صاحب کی فلموں کی بات کی جائے تھے ان کی فلموں میں مولا جات ویشی جات اور جاتین لندن جو کے سپر ہٹ فلمیں تھیں جنہوں نے ان کا ایک الگ نام اور الگ مقام بنایا پاکستان فلم انڈسٹری میں ان فلموں کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی ساتھ فلموں میں کام کیا جن میں پنجابی اردو اور پشتو فلمیں سامل تھیں سلطان رائے صاحب کے ایسے اداکار تھے ان کے بعد بھی بہت سارے اداکار آئے جن میں سے شان شاہد تھے ہمائیو سعید تھے محمد رانہ تھے ان سارے اداکاروں میں کوئی بھی ایسا اداکار نہیں تھا جو کہ سلطان رائے صاحب جیسا نام اور مقام بنا پاتا ہے جس طرح انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو آگے بڑھایا ان کے جانے کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری نیچے گرتی گئی اور بالکل ہی انڈین سینما نے اس فلم انڈسٹری کو ختم کر کے رکھ دیا اور بھارتی فلموں کا پاکستان فلم انڈسٹری پر راج شروع ہو گیا راہی صاحب کے جانے کے بعد بھارتی فلم انڈسٹری کا پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج شروع ہو گیا اور پاکستانی فلم انڈسٹری چلنا بند ہو گئی اور بھارتی فلموں نے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا اور یہاں سے پیسہ کمائیا پاکستانی سینما بالی وڈ کے لیے ایک اچھی مارکٹ بن گئی جہاں سے انہوں نے کروڑوں کھوائے اور آخر کار دو ہزار اٹھارہ میں ان پر کلچرل بین لگا دیا گیا اور بھارتی فلمیں پاکستان میں مکمل بین کر دی گئے اس کے بعد کوئی بھارتی فلم پاکستان میں ریلیز نہیں ہو پائی آج کے دن تک اب دو ہزار بائیس چل رہا ہے اس سال پاکستان نے بہت ہی اچھی فلمیں دی ہیں جن میں سے ایک دہ لیجنڈ آف مولا جڈ تھی جو کہ انیس سو ناسی میں آئی مولا جڈ کا ریمیک تھی جس نے بالی وڈ سمیت پوری دنیا میں ایک اچھی فلم ثابت ہوئی ہے اور اسے اب انڈیا میں بہت جلد ریلیز کیا جانے والا ہے خبریں آ رہی ہیں سلطان رائی صاحب کی فلموں کی بات کی جائے تو ان کی بچے بڑے بڑے آج بھی سب لوگ ان کی فلموں کے فین ہیں اور ان کو دل سے چاہتے ہیں ان کو دنیا چھوڑے بہت عرصہ ہو گئے لیکن آج بھی لوگ ان کو پیارا اور محبت کرتے ہیں